آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی حکومت کے لوگ مذاکرات میں مخلص ہیں تو انہیں سی بی ایمز کرنے چاہیے ویزبل جو دیکھ سکے کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز ہونے چاہیے جس سے کہ لگے کہ حکومت جو ہے وہ ایک جنوین مذاکرات کا ہاتھ بڑھا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے یہی آپ فرما رہے ہیں جی میں اسی طرف میرا اشارہ ہے دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آج اجلاس جو ہے اس کی بڑی اہمیت تھی آج ایک بہت طویل عرصے کے بعد حکومت اور آپوزیشن نے ایک مشترکہ موقع استیار کیا جو کہ ایک اچھا سائن ہے ایک خوش آئین بات ہے لیکن اگر آج حاجی امتیاز صاحب جو ہے وہ بھی اس ہاؤس میں ہوتے تو تحریک انصاف کے پاس کوئی جسٹیفکیشن نہ ہوتی کہ آج وہ کہیں کہ جی کیوں ہو رہا لیکن یہ کیوں ہوا دیکھیں نا حاجی امتیاز صاحب کو کیوں اٹھایا گیا ہے ان کی جو فیملی ہے اس نے مجھے بتایا جی کہ ان کو اٹھایا تو ہے انٹی کرپشن کے کیس میں لیکن ان کو جن لوگوں نے اٹھایا وہ کہتے ہیں جی آپ یا تو مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کریں اگر آپ نے مسلم لیگ نون میں نہیں آنا تو آپ پیپلز پارٹی میں چلے جائے انہوں نے جب انکار کر دیا تو ان سے کہا گیا اچھا آپ سننیت ہاتھ کانسل میرے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ پورٹی ون ایم این ایز جن کی ابھی تک آزاد حیثیت ہے اور وہ تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوئے تو حکومت چاہتی ہے کہ وہ تحریک انصاف میں شامل نہ ہو کیوں شامل نہ ہو کہ تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے کی روشنی میں ریزرف سیٹیں نہ ملے تو جہاں پر حکومت جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے فل بینچ کے فیصلے پہ عمل درامت کو رکھوانے کے لیے ایک طرف پیرلل لیجسلیشن کر رہی ہے اور دوسری طرف وہ اپنے الیکٹڈ ہاؤس کے ایم این ایز کو احوا کر کے ان کو پورس کر رہی ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں نہ جائیں وہاں آپ پی ٹی آئی سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے وہ حکومت کے ساتھ سکتے ہیں تو سی بی ایمز جو ہیں سی بی ایمز جو ہیں وہ اسی صورت میں میرا خیال ہے ہو سکتے ہیں یا ڈائی لاغ کا محول پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درامت ہو جہاں پر ایگزیکٹیو جو ہے وہ عدالت کے فیصلے کی خلاف ورزی کرے گی تو وہاں پہ کونسا اگرینڈ ڈائی لاغ ہو اچھا آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بلکل آپ نے صحیح کہا بلکل صحیح بات ہے کہ اگر کوئی سالیڈ ٹینجبل حکومت جو ہے وہ اقدامات کرے جس سے کہ کچھ کچھ پی ٹی آئی کی تسلی ہو تو یہ بہت سالد ابتدا ہو سکتی ہے مگر اس کا انتظار کیے بغیر جو عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کی دعوت دیا ہے سی بی ایمز کا انتظار کیے بغیر بغیر کسی سی بی ایم کے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اب یہ ایک بڑا ہی مشکل سوال ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پچھلے ایک سال سے جیل میں اور عمران خان صاحب کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ میں جیل میں ہوں اور میرے خلاف جو ٹرائل ہے وہ بھی جیل کے اندر ہی ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود میرے پاس جو لوگ آتے ہیں مجھے سے ملاقات کرنے ادر دن ان کے وکلہ کے جو نمائندے ہوتے ہیں کچھ حکومتی یا ریاستی اداروں کے تو وہ لوگ جو آگے ملتے ہیں یا ان کا پیغام لے کے جو لوگ میری پارٹی کے لوگ آتے ہیں وہ کن اوقات میں آتے ہیں اب دیکھیں نا اگر عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی کا کوئی رہنما جو ہے وہ شام کے وقت جب جیل بند ہو جاتی ہے یا اتوار کے دن جب ملاقات نہیں ہو سکتی وہ اس دن آگے ملے گا تو ان کو بھی سمجھ آگئی ہے نا کہ بھئی شباز شریف جو ہے اس کے پلے کیا ہے اور اس کو تو پتا بھی نہیں ہوتا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے خود مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما جو قومی اسلم لیگ کے میمبر ہیں اور ہر دوسرے تیسرے دن ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے خود مجھے بتایا ہے کہ ان کو جب پتا چلا کہ اتوار کے دن شام کو جیل پھلوا کر تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما جو ہیں ان کی عمران خان سے ملاقات کروائی گئی اور اس کے بعد وہ صاحب جو ہیں تحریک انصاف کے رہنما وہاں سے پھر نہیں اور گئے تو انہوں نے کہا پھر میں نے جا کے شکایت لگائی میں نے کہا آپ نے کس کی شکایت لگائی انہوں نے کہا میں نے شکایت لگائی کہ جی یہ جیل جو ہے یہ اتوار کے دن شام کو کیوں کھلتی ہے جب یہ محول ہوگا تو عمران خان پھر جو ہے وہ کس سے ڈالاک کی بات کرے گا وہ شباز شریف سے ڈالاک کی بات کرے گا اس کو تو پتا بھی نہیں ہوتا کہ شام کو جیل پھلتی ہے مریم نواز کو تو پتا بھی نہیں ہوتا تو عمران خان صاحب جو ہے میں ذاتی طور پہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتا میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو فوج سے کرنے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تحریک انصاف کے جو سیولین سپر میسی کا جو ان کا ایک نعرہ ہے یہ اس کی بھی خلا برزی ہے یہ آئین پاکستان کے آرٹیکل دو سو چوالیس کی بھی خلا برزی ہے اور میں ذاتی طور پہ بالکل عمران خان کے اس موقف کو مسترد کرتا ہوں لیکن دوسری طرف آپ اپنے آپ کو عمران خان کی جگہ پر رکھیں کہ آپ اڈیالا جیل میں ایک سال سے بند ہیں اور وہاں پہ رہ کر آپ کے ساتھ جو لوگ آ کے باتیت کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں تو آپ پھر کسے باتیت کریں گے ابھی تک تو عمران خان صاحب نے کسی بھی فارمولے پہ یا کسی بھی give and take پہ اماد کی ظاہر نہیں کی شاید اب وہ چاہتے ہیں کہ نئے حالات پیدا ہو گئے ہیں تو اس میں ایک مذاقرات کا نیا راؤنڈ ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ جناب حامد میر ہمارے ساتھ موجود ہے کمر شبریک اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ بلاخر ریاست پاکستانی اور وزیراعظم پاکستان اعلانیا سرنڈر کر رہے ہیں ایف بی آر کی کرپشن ہے ایف بی آر مافیا سے وہ پاکستان کا چھوٹکارہ نہیں دلا سکتے پاکستانیوں کو مہنگی ترین بجلی ملتی رہے اس میں کوئی کمی نہیں لا سکتے اس پر تفصیل سے آج انہوں نے خود بات کی ہے اس پر ہم بھی بات کریں گے چھوٹے سے وقت کے بعد